موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان چلتے چلتے ہم مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ خداوند یسو مسیح اپنے شاگردوں سمیت اس جگہ سے جہاں پر انہوں نے فسا کھائی تھی کوہ زیتون پر گتسمنی کے باغ میں قدرون کے نالے کے پار پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک پلٹن سپاہیوں کی بھیج دی گئی تاکہ وہ ایک نہتے آدمی کو گرفتار کر سکے یہودہ اس کے روتی ان کے ساتھ ہے تاکہ وہ خداوند یسو مسیح کی شناخت کر سکے وہ لاتھیاں اسلحہ مشلیں لیے ہوئے خداوند یسو مسیح کو ڈھونٹتے ہوئے وہاں پہنچے اور خداوند یسو مسیح نے ان سے پوچھا کہ تم کس کو گرفتار کرتے ہو تو انہوں نے کہا یسو ناصری کو اور جب خداوند یسو مسیح نے کہا جس کو تم ڈھونٹتے ہو میں ہوں تو اس نام کی قدرت کے وسیلہ سے وہ سپاہی اس کے قدموں میں گر پڑے کہانی کا ڈراپ سین شروع ہو چکا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ یسو گرفتار کیے جاتے ہیں اس کے بعد چھے مختلف پیشیاں بھگتے ہیں اور یہ سب کچھ چند گھنٹوں کے درمیان ہوتا ہے تین پیشیاں یہودی عدالتوں میں اور تین پیشیاں غیر یہودی عدالتوں میں خداوند یسو مسیح کی ہوئی ان کو سزا دی گئی ان کو مسلوب کیا گیا وہ سلیب پر مر گئے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے مردوں میں سے زندہ ہوئے اور کیسے اپنے شاگردوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو چند اور پروگرام رہ گئے ہیں مقدس یحنہ کے انجیلی بیان کا متعلیہ اب ختم ہوا چاہتا ہے اب چونکہ کہانی ہے گرفتاری کی اور پھر مقدماجات کی اور پھر موت کی تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پڑھ کر آگے بڑھیں گے آج میں پورے حوالے کی تلاوت آپ کے سامنے نہیں کروں گا پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے مقدس یحنہ کا انجیلی بیان اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر چودویں آیت تک انجیل جلیل میں لکھا ہے تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پکٹ کر باندھ لیا اور پہلے اس کو ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کائن کائفہ کا سسر تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے وہ جو پلٹن آئی تھی وہ جو ٹیمپل گارڈز آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے یسو کو گرفتار کر کے باندھ لیا ایک نہتہ شخص اور سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی یسو کو اگر وہ نہ بھی باندھتے تو یسو ان کے ساتھ چلے جاتے لیکن یسو کو باندھا گیا تاکہ ایک طرف تو قانونی تقاضہ پورا ہو جائے اور دوسری طرف کلام مقدس کا تسنسل نہ ٹوٹنے پائے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے موریا کی پہاڑی پر لے کر جانا چاہتا ہوں ایک سن رسیدہ باپ ہے اور ایک جوان بیٹا ہے جس کو قربان کیا جانا ہے بیٹا خود مرنے پر تیار ہے اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے ازحاق کو باندھا حیکل میں مذہبہ جہاں پر جانور زبا کیے جاتے تھے اس کے چار سینگ ہوتے تھے اور وہ سینگ اس لیے تھے کہ قربانی کے جانور کو ان کے ساتھ باندھا جا سکے قربانی کے جانور کو باندھنا ضرور تھا اس لیے لکھا ہے کہ خداوند یسو مسی بھی پکڑوائے گئے اور باندھ لیے گئے ان کی پہلی پیشی ہنہ کے دربار میں ہوئی اب ہنہ سردار کاہن نہیں ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سردار کاہن کائفہ کا سسر ہے لیکن پہلے حاضری خداوند یسو مسی کی اس کے سامنے ہوئی جب معودہ سرزمین پر یہودیوں کا اپنا اختیار تھا تو جو بھی سردار کاہن مکرر ہوتا تھا وہ تا حیات سردار کاہن رہتا تھا اور اس کی موت کے بعد ہی اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا لیکن جب رومیوں نے معودہ ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس در سے کہ ایک آدمی کے پانس سارا اختیار نہ چلا جائے اور وہ ان کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو نہ اکسائے سردار کاہن کی مدت خدمت کو ایک سال مکرر کیا یعنی سردار کاہن صرف ایک سال تک سردار کاہن رہ سکتا تھا اور اس کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ سردار کاہن بنا دیا جاتا تھا ہنہ ایک سال تک سردار کاہن رہ چکا تھا اس وقت قائفہ جو اس کا داماد تھا وہ سردار کاہن تھا ہنہ ایک اثر و رسوخ والا سردار کاہن تھا تو جب اس نے اپنی مدت کہانت گزار لی تو یہ منصب اسی کے خاندان کے لوگوں میں تقسیم ہوتا رہا کبھی اس کا کوئی بیٹا بن جاتا تھا کبھی کوئی دوسرا بیٹا بن گیا اس وقت اس کا داماد سردار کاہن تھا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہنہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا تو پہلے خداوند یسوس مسیح کو اس کے سامنے حاضر کیا گیا اور یوہنہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا داماد قائفہ جو اس سال سردار کاہن تھا اسی نے یہ نبوت کی تھی کہ امت کے لیے ایک شخص کا مر جانا بہتر ہوگا اب کہنوں کے مکان جو تھے وہ حیکل کے قریب ہی تھے حیکل کے اردگرد تعمیر کیے گئے تھے تو پہلے یسوس مسیح کو باندھا ہوا ہنہ کے گھر میں لے جایا گیا اب وہاں ایک اور کہانی چل رہی ہے یسوس مسیح پر مقدمہ چلایا جانا ہے لیکن باہر ہم ایک اور منظر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پندرمی آیت سے لکھا ہے اور شماؤن پترس یسوس کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسوس کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانہ میں گیا لیکن پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لونڈی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا اب کیمرہ یسو مسیح کو چھوڑ کر زوم کر کے پترس پر چلا جاتا ہے اور ہمیں پترس اور یوہنہ یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہنہ کے گھر تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں یوہنہ وہ دوسرا شاگرد لکھا ہے کہ سردار کاہن کی جان پہچان کا تھا یعنی وہ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کی جان پہچان تھی سردار کاہن کے گھرانے میں اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو وہ یسو مسیح کا قزن ہے سلومی اور مریم آپس میں بہنیں تھیں سلومی کے بیٹے یعقوب اور یوہنہ تھے اور مریم کا بیٹا یسو ہے اور یہ دونوں علشبہ کی رشتہ دار ہیں اور علشبہ زکریہ کی بیوی تھی جو ایک کہن تھا تو کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق کہنوں سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ سردار کاہن کی جان پہچان کا تھا جب خداوندیس سمسی کو اندر لے جایا گیا تو چونکہ یوہنہ کو سب شاید جانتے تھے وہاں پر کسی نے اس کو نہیں روکا اور وہ بھی اندر چلا گیا اور پترس باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے جب یوہنہ کو یہ احساس ہوا کہ پترس میرے ساتھ اندر داخل نہیں ہوا تو وہ دوبارہ باہر آیا اور اس دربان کو جو ایک لونڈی تھی یہ کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے اس کو اندر آنے دے اور اس لونڈی نے ایک ایسا ہی کیشول ریمارک دیا کہ کیا تو بھی اس شخص کا شاگرد ہے وہ یوہنہ کو جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ یوہنہ یسو کا شاگرد ہے اور اگر یوہنہ کسی کی سفارش کر رہا ہے اندر لے جانے کے لیے تو شاید وہ بھی یسو کا شاگرد ہوگا اس لیے اس نے بڑی بے ایتیاتی کے ساتھ ایک جملہ کہ دیا کیا تو بھی اس کا شاگرد ہے اگر پترس کہ دیتا ہاں تو کیا وہ روک دیتی اس کو یا اس کو گرفتار کروا لیتی اگر یوہنہ کو چھوڑ دیا تھا تو پھر پترس کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں تھا یہاں پر جھوٹ بولنے کی انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ یسو مسیح کی نبوت تھی کہ پترس کو مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تین بار یسو کا انکار کرنا تھا پترس خداوند یسو مسیح کا انکار کر بیٹھا یہ بہلا انکار ہمیں نظر آتا ہے اور شاید پترس اندر سے ڈر رہا ہے کیونکہ اندر نہیں گیا پھر بھی اور باہر کھڑا ہو کر پیادوں کے ساتھ اور سپائیوں کے ساتھ آگ تاپنے لگا مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے اٹھار میں باب کی انیسویں آیت سے یوں لکھا ہے پھر سہدار کاہن نے یسو سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کے میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسو کے تمانچہ مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بندہ ہوا سردار کاہن قائفہ کے پاس بھیج دیا پترس کے پہلے انکار سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسو مسیح ہنہ کی عدالت میں لائے گئے ہیں اب ہنہ نے خداوند یسو مسیح سے دو سوال کیے ان کی تعلیم کی بابت اور ان کے شاگردوں کی بابت یسو کی زندگی ایک کھلی کتاب کی معنی تھی اس میں کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی تو پھر ہنہ کو یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ وہ خداوند یسو مسیح سے اس کی تعلیم کے بارے میں یا ان کے شاگردوں کے بارے میں پوچھے ہنہ یہ سب کچھ شاید اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ خداوند یسو مسیح نے کوئی سیکرٹ آرگنائزیشن تو نہیں بنا رکھی کوئی کلینڈن سٹائن مومنٹ تو نہیں ہے کوئی خفیہ سیل تو نہیں ہے خداوند یسو مسیح کے شاگردوں کا کہ اگر ہم نے خداوند یسو مسیح پر ہاتھ ڈالا تو وہ بغاوت کر دیں ہم پر چڑ دوڑیں ہم پچھلے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسو مسیح نے دو دفعہ سپائیوں سے پوچھا کہ تم کس کو گرفتار کرنے آئے ہو اور جب انہوں نے ان کے شاگردوں کا نام نہیں لیا تو خداوند یسو مسیح نے کہا کہ انہیں جانے دو وہ اپنے شاگردوں کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے شاگردوں سے یہی محبت ہمیں یہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے سوال دو ہیں تعلیم کی بابت اور شاگردوں کی بابت خداوند یسو مسیح نے صرف تعلیم کی بابت ہنہ کے سوال کا جواب دیا اور شاگردوں کے متعلق سوال کو گول کر گئے خداوند یسو مسیح نے کہا کہ میں نے تو حیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دی ہے پبلک پلیسز پر تعلیم دی ہے میری تعلیم کوئی خفیہ تعلیم نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی تعلیم نہیں ہے مجھے سب نے سنا ہے اور تجھ تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ میں کیا سکھاتا ہوں تو پھر مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے ان سے پوچھو جنہوں نے مجھے سنا ہے کہ میری تعلیم کبھی بھی غلط نہیں رہی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جوش جذبات میں ایک سپاہی نے خداوند یسو مسیح کے مو پر تمانچہ مارا کہ کیا سردار کاہن سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے خداوند یسو مسیح نے کہا کہ اگر میں نے برا کیا ہے تو گواہی دے یہ عدالت ہے عدالت میں سزا نہیں دی جا سکتی عدالت میں مار پیٹ نہیں ہوتی عدالت میں صرف گواہی دی جا سکتی ہے اور ہاں اگر میں صحیح کہتا ہوں تو پھر تو مارنے کا اور بھی کوئی جواز نہیں ہے جب ہنہ سے کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے یسو مسیح کو بندھا ہوا اپنے داماد یعنی کائفہ کے پاس بھیجوا دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رہائش گاہیں قریب قریب تھی سب حیکل کے ارد گرت تھی سو خداوند یسو مسیح ہنہ کے گھر سے اب سردار کائفہ کے گھر میں پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر کیمرہ پھر زوم کرتا ہے اور منظر عام پر پترس آ جاتا ہے لکھا ہے شمعون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اس سے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار میں جو سردار کائن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرغ نے بانگ دی پترس کا پہلا انکار ہم دیکھ چکے اب ہم اسی مقام پر واپس لے جائے گئے جہاں پر پترس کھڑا سپاہیوں کے ساتھ آج تاپ رہا ہے کسی سپاہی نے ایسے ہی کیجولی اس سے پوچھ لیا کہ کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس دوسری دفعہ خدا مندیس مسیح کا انکار کر دیتا ہے نہیں میں نہیں ہوں اور اب ملخص جس کا کان پترس نے اڑا دیا تھا اس کا ایک رشتہ دار جو سردار کائن کا نوکر تھا وہاں کھڑا ہے اور شاید اس نے وہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے کہا میں نے تجھے ان کے ساتھ دیکھا ہے اور پترس نے تیسری دفعہ انکار کیا اور لکھا ہے کہ مرغ نے بانگ دی پترس کی ساری شیخی اس کا سارا غرور اس کا سارا تکبر اس کی ساری میں مٹی میں مل گئی کہاں وہ یہ دعوے کر رہا تھا کہ میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گا تیرے لیے اے یسو کہاں اس نے کہا تھا یہ سب تجھے چھوڑ کر چلے جائیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور کہاں اس کا تین دفعہ خدامد یسو مسیح کے ساتھ اپنی اسوسییشن سے انکار کرنا اور یہ سب کچھ حص لیے ہوا کہ خدامد یسو مسیح اس کے بارے میں پہلے ہی نبوت کر چکے ہیں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہودہ اسکروتی مجھے پکڑوائے گا اور یہودہ کا انجام کیا ہوگا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پترس تین دفعہ میرا انکار کرے گا اور پترس کا انجام کیا ہوگا یہودہ نے جا کر خودکشی کر لی اس نے اپنی جان گما دی خدامد یسو مسیح کے پاس آنے کا ہر موقع اس نے اپنے ہاتھ سے گما دیا اسی لیے شاید خدامد یسو مسیح نے اسے ہلاکت کا فرزند کہا تھا لیکن روایتوں کے مطابق پترس اتنا پشیمان ہوا اور اتنا رویا کہ اس کے گالوں پر آنسوں کے نشان بن گئے وہ پشیمان تھا ٹوٹ چکا تھا اور مقصد بھی اسے انکار کروانے کا یہی تھا کہ اس کی میں مر جائے اس کی انا ٹوٹ جائے کیونکہ خدامد یسو مسیح کو یہ بھی معلوم تھا کہ جاتے وقت وہ اپنی کلیسیہ کی باگ دور پترس کے ہاتھ میں دے کر جائیں گے لیکن ایک شیخی سے بھرا ہوا گھمنڈ سے بھرا ہوا پترس اس کام کے لیے صحیح نہیں تھا اس کو توڑنا ضروری تھا اور پترس ٹوٹ گیا تین دفعہ اس نے اپنے مالک کا انکار کر دیا اور جیسے ہی مرخ نے بانگ دی اس کے ضمیر نے اندر سے اس کو کچھو کے لگانے شروع کر دیئے یہ تو تھا پترس کا گھر جانا خدامد یسو مسیح کی ذات سے انکار کر دینا لیکن اسی انجیلی بیان کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ خدامد یسو مسیح نے اس گرے ہوئے پترس کو دوبارہ کیسے اٹھایا اور اس کو کیسے بحال کیا اور اس کو کیا مسند دی آگے لکھا ہے پھر وہ یسو کو کائفہ کے پاس سے کلہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسا کھا سکیں بس پہلتوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اسے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے کائفہ کی عدالت میں کیا ہوا یوہنہ ہمیں نہیں بتاتے اس کے لیے ہمیں اناجیل متوافقہ کو پڑھنا پڑے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائفہ نے خدا مند یسو مسیح کو آگے پیلتوس کے پاس بھیج دیا پینتوس پیلتوس جو کہ ایک رومی تھا اور اس علاقے کا گورنر تھا پینتوس پیلتوس خود یروشلم میں نہیں رہتا تھا وہ سمندر کے کنارے رہائش پذیر تھا لیکن جب کبھی بھی وہ یروشلم میں آتا تھا تو وہاں وہ دربار لگایا کرتا تھا اور اس جگہ کو پریٹوریم کہا جاتا تھا اب یہ لاؤ لشکر جو یسو کے ساتھ ہے جس میں کاہن بھی ہیں سردار کاہن بھی ہیں پیادے بھی ہیں سپائی بھی ہیں پلٹن بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں یہ سب خداوند یسو مسیح کو لے کر پریٹوریم میں پہنچ گئے رومی بھی یہودیوں کی طرح صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عدالت کا کام شروع کر دیا کرتے تھے جب خداوند یسو مسیح کو پریٹوریم میں لائے آ گیا تو پیلتوس وہاں موجود تھا تاکہ وہ اس مقدمے کو سن سکے ایک بڑی عجیب سی بات یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے لکھا ہے کہ یہودی پریٹوریم کے اندر نہیں گئے انہوں نے سپائیوں کے ساتھ یسو کو بھیج دیا اور اس کی وجہ بھی بڑی مزہ کا خیز ہے لکھا ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو جائیں تاکہ فسا کھا سکیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ خدا کی شریعت میں تو انسان صرف ایک ہی چیز سے ناپاک ہوتا تھا اور وہ کسی مردے کو چھو لینے سے پریٹوریم میں جانے سے یا کسی ایک خاص علاقے میں جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا تھا یہ خدا کی دی ہوئی شریعت نہیں تھی بلکہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے اس حد تک تو وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر چکے ہیں چاہے وہ خدا کی ہو چاہے وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہو لیکن ایک بے گناہ کو رومیوں کے حوالے کر دیا پہل توس باہر آیا کیونکہ یہودی اندر جانے کے لیے رضا مند نہیں تھے وہ چاہتا تھا کہ کم از کم فردے جرم تو سن لے کہ اس شخص پر کیا الزام لگایا گیا ہے اور جب اس نے سوال کیا تو پہلا جواب اس کو یہ ملا یہ بدکار ہیں میرا اور آپ کا خدا مند میرا اور آپ کا مسیحہ بدکاروں میں شمار کیا گیا پرانے اہد کی ایک اور نبوت یہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہانی طویل ہے کہانی دلچسپ ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے انہماک سے سن رہے ہیں لیکن وقت کا پئیہ بہت بے رہم ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے دوستو ہم اس کہانی کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اپنے گھر میں آئی ہوئی نجات کو یہودیوں نے اپنے ہی ہاتھ سے رومیوں کے حوالے کر دیا ہے نا بدقسمتی یہ باتیں تو اگلے پروگرام میں ہوں گی ہم سے رابطہ کیجئے ہماری درخواست ہے ہمیں بتائیے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے کیا اچھا ہے کیا ایسا ہے جس میں مزید بہتری پیدا کی جا سکتی ہے ہمیں آپ کے قیمتی مشوروں کا آپ کی قیمتی آراغ کا انتظار رہتا ہے ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی سکرین پر موجود ہیں ایمیل کیجئے فیس بک یا سکائب کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے یا فون کال کیجئے یہ آپ کی مرضی ہے ہاں انجیل مقدس یا بائیول مقدس چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجئے اس دعا کے ساتھ کے خدا تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں تاکہ ہم دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کر سکیں آمین آپ کا بیزبان عاصف جان اگلے پروگرام تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ موسیقی